مسلمان بچیاں ماں باپ دے رہے نا اس کو فون موبائل فون لی بیٹا کبھی بھی ایمرجنسی ہو مجھ کو فون کرنا کبھی رسک ہو نا مجھ کو فون کرنا اس کی سیکیورٹی کیلئے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں موبائل فون دے رہے ہیں وہ کتنا سیکیورٹی اس میں اس کی ہے انہیں خالی آپ کو فون کرنے کیلئے لیے یہ موبائل انہیں آپ کو تو فون سال میں اکات بار کر لیتی لیکن اس میں واتس اپ سے لے کے فیس بک سے لے کے انسٹراغرام سے لے کے ٹک ٹاک سے لے کے نہ جانے کتنی چیز ہے کتنوں سے اس کا ربط و ضبط ہو کے کتنی بچیاں ایسی ہیں ان کو کالجز میں اور کال سینٹرز میں غیر مسلم نوجوان پیار محبت آپ کی مسکرات مجھے بہت پسند ہیں آپ کی آواز سنے تو میرا دل نرم ہو جاتا اور آپ کے میسیجز پڑھ کے میرا جو ہے میرا دماغ روشن ہو گیا کیا میسیجز ڈالتی ہو آپ آپ جیسا میں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے یہ بیچاریز کو کبھی گھر میں تاریف سننے ملی نہیں ماں باپ وہی ہے برطن دوئی چٹائی اٹھا کے رکھی دسترخان اٹھا کے رکھی یہی گھر میں سنتی رہی کالجز میں جانے کے بعد میں سکول سے لے کے آگے بڑھی کالجز میں جانے کے بعد اس نے دیکھا یہ بھی میری تاریف کر رہا وہ بھی میری تاریف کر رہا تو اس کو لگا میں کچھ ہوں جس نے مجھ کو میرے ماں باپ نے بھی ابھی تک نہیں پہچانا مجھ کو یہ دیکھو میری پہچان ان کو ہے اور ذرا سا کوئی تاریف کر دیں یہ پورا اس پہ فیدہ ہو جاری ہے دل کے بعض اوقات ایک غیر مسلم سہلی اس کی ہے اس کے ساتھ اٹھی بیٹھی کینٹین گئی ہے اور باہر بیٹھی کالجز کے کمپاؤنڈ میں کیمپس میں اور اس لڑکی کے دوست کا دوست اس کا دوست بنا ہوتا نا عزا اس کی سہلی غیر مسلم اس کا سہلہ وہ بھی غیر مسلم اس کا ایک دوست ہے اب یہ دونوں تو بیزی ہیں وہ فری ہیں ان بھی لے کے آیا اکیلہ تھوڑی آتا ہوں انہیں اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کے آیا وہ لوگ آپ اس میں مستی مزاگ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ کا نام کیا ہے آپ کو کونسا رنگ پسند ہے بھول کونسے پسند ہے کونسی فلم آپ کو پسند ہے کونسا کھانا آپ کو پسند ہے تو میرے ماں باپ کبھی پوچھے نہیں کیا پسند ہے بیٹھا یہ پوچھ رہا آپ اپنے بارے میں بتاؤ ذرا مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے آپ اتنی سمجھدار اتنے اچھے مارکس آپ کے اتنا اچھا آپ کا آپ کے اندر کتنے دوسری لڑکیں آپ کے جوتیوں میں ہیں اچھا ماشاءاللہ کوئی تو ہے دنیا میں میری قدر کرنے والا پیار محبت کیے فلم اساتھ میں دیکھے ہوتل میں کھائیں اور اس کے بعد ایک دن ماں باپ کو چٹھی ملی میں جا رہی ڈھونڈنے کی بھی کوشش مت کرنا میں اٹھا سال کی ہو گئی ہوں میں اپنی مرضی سے اپنا انتخاب کر سکتی ہوں مجھے رائٹ اپنا معلوم ہے اس لئے میرے پیچھ آنے کی کوشش مت کرنا چلی گے گھر چھوڑ گے اتنے سالوں کی اٹھا سال کی محبت اور اٹھا سال کی ساری قربانیاں اٹھا مہینے بھی نہیں ہوئے تھے یہاں پہ ذرا سی تعریف کوئی کر دیا اس کی پیچھے چلی گئے کتنے کیسز آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا مجھ کو نہیں معلوم آئے دن یہ ہو رہا آئے دن یہ ہو رہا مستقل ایک مشینری ہے لیکن جو گئی وہ ہمیشہ کیلئے نہیں جاتی ہے وہ بچہ لے کے گھر کو آتی ہے گئے کوٹ میں شادی کیے رہے ساتھ میں اس نے خود بھی اس کے ساتھ میں تعلقات کیے دوستوں کو بھی کروائیں کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ بندھن میں بندھنا نہیں تھا اس کو خراب کر کے ماں باپ کے پاس بھیجنا تھا وہ تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا کی تحت چل رہا ہے مسلمان بچیوں کا استحصال کرو مسلمان بچیوں کو خراب کرو ان کا موریل ڈاؤن کرو ایک فیملی میں ایسی بچی اگر ہے اس کا بھائی اس کا باپ اس کی ماں بستی میں سے جھکا کے چلتے ہیں ایسا ہوتے 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 ان کو توڑو ان کا گھمن توڑو ان کو جھکاؤ ان کا موریل ڈاؤن کر دو ان کے قوم کے اندر ایک بیبسی پیدا کر دو کتنی بچیاں ہیں ماں باپ کی جہالت کیا ہے میری بچی پڑھ رہی پڑھ رہی پڑھ رہی پڑھ رہی نہ قرآن پڑھ رہی نہ حدیث پڑھ رہی نہ کچھ وہ پڑھ رہی کیوں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ زیادہ امپورٹنٹ ہے بیٹی بچاؤ کا تو نہیں سوچ رہا بیٹی پڑھاؤ کا سوچ رہا بچاؤ کا کیا مطلب ہے اس کو بچاؤ ان برائیوں سے اخلاقی بگاڑ سے اس کو بچاؤ بے دینی سے اس کو بچاؤ شیطان سے بچاؤ اس کا استحسال کرنے والوں سے بچاؤ بہت ساری بچیاں بتاتی بھی نہیں ماں باپ کو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی سمجھ میں آئی بات لہٰذا بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے